اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا اس میں مطلب دل خوش ہو گیا اور میں اس لئے آپ کو یہ ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے ایک پوائنٹ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دفع میں ہم کیوں نہیں بولتے یا بولتے سنائی دیتے تو آپ نے جو اس کا جواب دیا ماشاءاللہ بہت دل خوش کر دیا آپ نے یہ کہہ کر کہ کوئی ان کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے کوئی ان کی شان میں گستاکی کرتا ہی نہیں ہے جو ان کے دفع میں بولا جائے کتنا لوجیکل اور ماشاءاللہ کتنا اچھی بات آپ نے کہی اور جو کہ مطلب آپ کی زبانی سننے ملی بہت بہترین بات کہی آپ نے کہ ظاہر یہ بات ہے اگر یہ شیعہ اور بریلوی اور دیوبندی ہنفی جو بھی لوگ ہیں یہ ہوتے ہی نہیں اور یہ کانفلکٹ ریز ہی نہیں کرتے حضرت علی اور عزت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کا تو اس کو اہل سنت والجماعت اور مطلب اہل الحدیث لوگ تو اس چپٹر کو مطلب یہ آرڑی بند ہو جانا چاہیے تھا جو بھی کانفلکٹ تھا لیکن یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاہر میں گستاکی کر کر کے اس باب کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں چپٹر اوپن کرتے ہیں اور دونوں طرفین جو کہ آپس میں بھائی تھے ان میں سے ایک کوئی گستاکی کرتے ہیں تو پھر ان کے دفاع میں بولنا پڑتا ہے ادروائز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاکی کوئی کرتا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے دفاع کی تو سوال ہی نہیں اٹھتا جب کوئی گستاکی ہے ہی نہیں وہاں پر الٹے وہاں ایسا ہے کہ ان کی شان میں بھلو کر کر کے حضرت عیسیٰ سے ملا دیتے ہیں ملہب ان کے جیسا کر دیتے ہیں تو ان کو پھر کام ڈاؤن سلو ڈاؤن اور نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہی ایسا رنگ دیتے ہیں کہ ہم نوز بللہ ان کی گستاکی کر رہے ہوں بہرحال آپ کا یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا میں اس لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا جزاک اللہ خیر میں آپ کا چینل باقاعدگی سے سنتا ہوں اور آپ کے ڈیبیٹس مطلب ماشاء اللہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے برجستہ اور حاضر جوابی جو آپ کے اندر ہے میں بہت امپریس رہتا ہوں آپ سے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر آحسن الجزا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ